جائے سری رام مہامونی بسوامیتر آتی ہیں آیودھیا جس کا پران اور بیدوں میں بخان ہیں ایسی پاون پونیت نگری آیودھیا میں بہت بھب دب سواگت ہوتا ہے جب وہ مہاراج جسرک کی راج پرساد میں پہنچتی ہیں وہاں پر وہ ان کے چرن کملوں کو دھوکر کی اپنی محل میں شکاو کرتی ہیں اور اپنی راج سنگھ آسن میں ان کو بیٹھارتی ہیں اس کے پسچات راجہ جسرک بڑی بینیت بھاو سے کہتی ہیں کئی کاران آگمن تمہارا کہاو تو کلت نہ لاؤں بارا یعنی کہ وہاں مونی آپ آئے مہان کرپا ہے لیکن اگر کسی کاران سے یا کسی یوجینہ کی تحت آئے ہیں تو کہیے میں اس کار کو پون کرنے میں بلنب نہیں کروں گا تب مہامونی برسوامیتر کہتی ہیں کہ راجین میں جن کلیانڈ کی نمیت یگو کی سنکھلا کو چلا رہا ہوں اور جس میں نساچہ راکر کی بادھا اتپن کرتی ہیں اور اس سبھکار کو کرنے نہیں دیتے ہیں ایسے پریشانیوں کو سہن کرتے ہوئے میں نے 99 یگ کر دیئے ہیں اور مات ایک انتیم یگ سیس ہے جس کی مہتتہ کو وہ دوست نساچہ بھی سمجھتے ہیں تو وہ اتیادھک اتپات کر رہے ہیں جس کاران سے میرا وہ انوستان پون نہیں ہونے پا رہا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایوڈیا سے کچھ رکشہ اور سہائتہ مل جائے تو مہاراج جسرت کہتے ہیں مہاراج کیسی رکشہ سہائتہ آپ کہیں تو میں اپنی سینہ ہی بھیج دوں اگر آپ کہیں تو میں آپ کے ساتھ چلوں تب ٹھوک دیتے ہیں ورسوامیتر جی اور کہتے ہیں مجھے آپ کی اس بہت ایک سہائتہ کی جعورت تہی ہیں مجھے آپ کے سینہ یا آپ کے جانے سے میرا کاج سدھ نہیں ہوگا کیونکہ جو آپ کی لوکک سکتیاں ہیں ان سے بڑھ کر تو میرے پاس ہی سادھن ایک اطریت ہیں لیکن مجھے کچھ لوکک سکتیوں کی آواز سکتا ہے جو کی تم نہیں جانتے ہو تمہارے پتر رام میں ہیں تب جسرت جی سہر اٹھتے ہیں کہ کہاں وہ میرا سکمار چھوٹا سا بالک رام کہاں وہ بیسال کا دیت کیسے مقابلہ کرے گا وہ ان کا تب مہامونی کہتے ہیں کہ دسرت آپ نے ہی مجھ سے پوچھا تھا کہ کس کارن سے آگمن ہوا ہے اور جو میرے آنے کا کارن تھا وہ میں نے آپ کو بتلا دیا اور اگر آپ کہیں کہ آپ کی راج درواز کے علاوہ مجھے کہیں اور سرن نہیں ہے تو اگر آج میں اس بھگوان سنکر سے بھی کہہ دوں تو وہ بھی میرے کار کے لیے دوڑے چلے آئیں گے اگر میں بشنوں سے جا کر بنتی کروں تو وہ بھی اپنا گرن باہن تیاک کر آئیں گے میری سہائیتہ کے لیے لیکن اس سویس کے بھاگی دار بننے جا رہے ہو تم کیونکہ جو رام ہے تمہارا پتر وہ بلچھن ہے اور ان ساری باتوں کو میں آپ کو جو ہے نہیں بتلا سکتا ہوں لیکن ہاں ان چودہ دنوں میں تمہارے اس لوک نایک رام کو میں لوک نایک رام بنا کرکی واپس لاؤں گا تب انت میں مہارا جسرت بلکل بیوال ہو جاتے ہیں سری رام کے پریم میں اور وہ کہتے ہیں مہامونی آپ کی ساری بات ستھ ہیں کیونکہ آپ مِتھیا بھاسنا تو کر ہی نہیں سکتے ہیں اور میں رام دینا بھی چاہتا ہوں لیکن اگر میں نے رام کو دیا تو میرے پران ہی نہ نکل جائیں اور ایسی کوئی بیدھ ہی میں جانتا نہیں ہوں جس سے میں رام کو دے سکوں سب ستھ مہی پرانن کی نائیں رام دیت نہیں بنات گسائیں تب وہاں اپستھت مہاتمہ بسیشت کہتے ہیں مہارا جسرت مانا کی آپ کو پتروں کی پرتی اتیادک پرتشنی ہے لیکن یہ پتر جو ہے رشیوں کی پرمپرہ سے پرابت ہوئے ہیں اور ایک طریقے سے تمہارے پاس میں دھروہر ہے یہ رشیوں کی تو آپ جو ہے انہیں مہامونی بیسوامیت کو دے نہیں کچھ دن کے لیے سواب دیں اس سے تمہارے پتر رام کا بھی بھلا ہے اور جن کا لیان بھی ہوگا اور مہامونی کی اکچھا کی پورتی بھی ہو جائے گی ایسا سن کر مہاراج جسرت بلاتے ہیں اپنے دونوں کماروں کو رام اور لکشمڑ کو اور مہامونی کے ساتھ جانے کے لیے آدھیشت کر دیتے ہیں تب رام اور لکشمڑ سے مہامونی بیسوامیت کہتے ہیں پتہ سے کہیں ادھک اس تھان ماتا کا ہوتا ہے جاؤ راج کمار اپنی ماتا سے بھی آگیاں لے آؤ اور جب پربو ماتا سے آگیاں لے کر کے آتے ہیں تب وہ کہتے ہیں بیسوامیت جی پربو برمان دیو میں جانا میں نے جان لیا کہ آپ ایسور کے ہی اوتار ہیں اور ان کو سہارس اپنے ساتھ میں لے کر چل دیئے مہامونی خوب جانتے ہیں کہ یہ بیدیا کے بھنڈار ہیں بیدیا ندھی ہیں اور سوری کو کیا دیپک دکھانا لیکن وہ اس نئے کے بسی بھوٹ ہو کر بہت سارے دب آیودھوں کا جیان رام کو کراتے ہیں اور ساتھ میں دو مہا بردیا بھی دیتے ہیں بلا اور اتبلا جن کے پریوک سے کبھی بھونک اور پیاس نہیں لگتی مارگ میں ہنسک جیووں کا بھے نہیں رہتا اور کتنا بھی پریشرم کیا جائے اس سے شرم نہیں ہوتا ایسی سندر بھدیا پروشی رام کو سادر سمرپت کرتے ہیں مہامونی اور دونوں بھائی ان کے ساتھ میں راستے میں چلے جا رہے ہیں دیچ میں ما گنگا ملتی ہیں تب لاجہ بھگیرت کی دوالہ آوتر کی گئیں انہیں جو ہے ما گنگا کی آوتر کا سندر کتھانک بتاتے ہوئے ما گنگا کو پرنام کرتے ہیں مہامونی بیش ویش ویش اور رام رچ ملتی دونوں بند بھی پرنام کرتے ہیں آگے پہنچتے ہیں وہ گوتم جی سی کے آسرم میں تب اس آسرم کو سنسان دیکھ کر دھرمات مار رام کہتے ہیں کہ مہامونی یہ کیسا یہ پورا آسرم اتنا سندر ہے لیکن اتنا بیران کیوں ہے اور یہ پتھر کی سلا کیسی رکھی ہوئی ہے تب مہامونی کہتے ہیں دھرمات مار رام یہ ایک دیوتا کے دوارہ کیے گئے کو کرت کی سجا بھوکتی ہوئی ایک ریسی پتنی ہیں اور آپ نے اپنے چرن کملوں کی رج کے دوارہ پویتر کریں گوہتم ناری سراب بس اپل دے دھر دھی چرن کمل رج چاہتی سکرپا کرہ رگ بھی سری رام جی سنگ چت ہوتے ہیں کہ میں ایک اس تری کو اپنا چرن کا اس پرس کیسے کراؤں تب بس مونی کے آدھے سا آنسال جب وہ کہتے ہیں نہیں آپ کو اس میں کوئی دوست نہیں ہے تو وہ اپنا چرن اس سلا کے اوپر رکھتے ہیں اور جیسے ہی ان کی چرن رج پراب ہوتی ہے تو وہ چھوات سلا بھر نار سوہائی وہ سندر اس تری میں بدل جاتی ہے اور بھگوان کی اس تی کرتے ہوئے اپنے پتی کے لوگ کو چلی جاتی ہے اس کے اوپران مہا منی ویسوہ مطر لے جاتے ہیں اپنے آسرم میں اور وہاں پر سری رام کے دوارہ ان راکشسوں کا سنگھار ہوتا ہے تاڑکا نام کی اس راکشسی کا بھی سنگھار ہوتا ہے اور اس پرکار سے مہا منی ویسوہ مطر کی یگ رکھ کرتے ہیں اس کے بعد میں مہا منی کے پاس میں آمن ترنہ آتا ہے مطلہ سے سیتا کی سویمبر کا وہاں بھگوان سنگھر کا سیو دھنوس رکھا ہوا ہے اس پر ہی راج جنک کی پر تی گیا ہے تو سویمبر کے آیو جن میں سملت ہونے کے لیے دیش دیش آنتر کے راج کو نہیں بلایا گیا تھا وہاں پر سب راج پر سن کر آئے تھے لیکن مہا منی ویسوہ مطر جیسے مہا نجیسیوں کو سادار آمن ترن بھیجا گیا تھا کہ آپ کی اپس تیت میں یہ سب کار سمپن ہو تب مہا منی جاتے ہیں اور اپنے ساتھ میں رام اور لکش مڑ کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں اس پرکار سے سری رام جی کو ایک اوسر پرابت ہوتا ہے اس ترے لوک کے بیروں کی سبھا میں پہنچ نے کا اور انت میں سبھی کو گیات ہے کہ بھاگوان سری رام نے سیو دھن اس کو خندت کر دیا اور تری بھون کی جی کے ساتھ میں انہوں نے بیدے ہی سیتا کا ورن کیا تو مطر آپ سبھی لوگوں کو کیسا لگا آج کا یہ ویڈیو اپنے کمنٹ سے ضرور بتائیں اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور مجھے پروش ساہت کرتے رہیں اپنے پریاسوں سے آپ سبھی لوگوں کو بہت بہت دھنیواد جو یہاں تک رکے ہوئے ہیں ہیدر سے دھنیواد دیتا ہوں سبھی کو نمسکار